السلام علیکم فرنس ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ٹوکن بابا پہ امید کرتا ہوں آپ سب بھئی خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی کمال کی ٹی آر ایکس کی ارننگ ویب سائٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو اس ویب سائٹ سے آپ بہت ہی کمال کی ڈیلی کی ارننگ کر سکتے ہیں لائیو آپ کے سامنے پلانز کو بائی بھی کر کے دکھاؤں گا آپ کے سامنے سب کچھ ویڈراؤ والا میتھل بھی شیئر کروں گا تو ویڈیو کو لازمی سے لاست ایک دیکھے گا اور جو جو بھئی میری چینل پر نیو ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بل ایکن کو دباہ کیا نٹفیکشن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کے نٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو سمپلی ہم اپنی ویب سائیڈ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائیڈ ہمارے سامنے اوپن ہے بھوتی کمال کی دوستو ارنے کی ویب سائیڈ ہے ٹی آر ایکس ای ای اس کا نیم ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکپشن میں اویلیبل ہوگا وہاں سے جا کے سمپلی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو اپنے یہاں پہ اپنا اکانڈ بنانا ہوگا سمپلی آپ نے یہاں پہ اپنا فون نمبر دینا ہے اس کے بعد نیچے اپنا پاسورٹ دینا ہے کنفرم پاسورٹ کرنا ہے انویٹیشن کوڈ دینا ہے سب کچھ دینے کے بعد نیچے آپ نے اپنے اس کیپچر کو ویریفائی کرنا ہے اور ریجسٹر کے بٹن پہ کلک کر لینا ہے جیسی دوستو اب یہ سب کچھ کر لیں گے آپ کا سب سائٹ پہ اکانڈ بن جائے گا اور آپ یہاں پہ سمپلی لاغ ان ہو جائیں گے تو دوستو میرا اکانڈ بنا ہوئے تو میں یہاں پہ سمپلی لاغ ان ہو جاتا ہوں سمپلی ہم نیچے لاغ ان کے بٹن پہ کلک کریں گے یہاں پہ میرا اکانڈ بنا ہوئے تو سمپلی ہم لاغ ان ہو جاتے ہیں لاغ ان ہونے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آجے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کا ڈیش بورڈ ہمارے سامنے اوپن ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو انکم ٹوٹل مائننگ ہوئی ہوگی اس کے بعد ادھر انکم مطلب آپ کا جو ریفل کمیشن ہوگا سب کچھ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا تو لازمی سے ان سب ڈیٹیلز کو ریٹ کا لیجے گا تاکہ آپ کے یہاں پہ سارے کونسپٹ کلیر ہو جائیں اور یہاں پہ آپ کو ارننگ کرنے کے سارے میتھڈ سمجھا جائیں تو سب سے پہلے دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سب سائٹ سے ارننگ اس طرح کرنی ہے کافی سمپل سے میتھڈ ہیں یہاں سے ارننگ کرنے کے سب سے پہلے جو ارننگ کا میتھڈ ہے دوستو وہ مائننگ والا ہے سمپلی آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے مائننگ مشینز رہا رہی ہیں لیول ون مائننگ مشین اس کے بعد سیکنڈ مائننگ مشین اس کے بعد کلاوڈ مائننگ مشین جونس یا آپ مائننگ مشین بائے کرنا چاہے ایزی لی آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی دوستو لائیو میں آپ کے سامنے یہ مائننگ مشین بھی بائے کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد سمپلی ہم اپنی مارکیٹ میں آتے ہیں مارکیٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ساری مشینز آ رہی ہیں جونسی مشین اب بائے کرنا چاہے ایزی لی آپ بائے کر سکتے ہیں کافی سمپل سا طریق ہے بائے کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد ہم سمپلی دوستو ری کارڈ پہ آتے ہیں جیسے دوستو ہم یہاں پہ آئیں گے آپ کے سامنے آپ کا ریفر لنک آجے گا سمپلی آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ فرنڈ انوائٹ کرانے ہیں اگر آپ فری میرننگ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جا کے مطلب اس لنک کو کاپی کریں فرنڈ انوائٹس کریں یہاں پہ آپ کا ریفر جتنا بھی ڈیپوزٹ کرے گا وہ آپ کے ریفر مطلب پروموشنل اکاؤنٹ میں ایڈ ہوگا اور ایزی لی دوستو آپ 24 آرز میں ایک دفعہ کا ویڈراؤ بھی لے سکتے ہیں کسی قسم کی لیمٹ نہیں ہے جتنا ویڈراؤ چاہیں ایزی لی آپ یہاں سے لے لیں گے تو دوستو یہ سمپل سے یہاں پہ ارننگ کے میتھڈ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ کس طرح آپ نے سبسائٹ سے ارننگ کرنی ہے کس طرح آپ کو یہاں پہ پر پروفٹ ہوگا تو سمپلی دوستو ہم یہاں پہ اب ماہ پہ جاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میرا نمبر اور یوزر نیم سب کچھ ہار ہے نیچے آپ دوستو میرا بیلنس دیکھ سکتے ہیں ایٹی تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ ٹیر ایکس میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پہ میں نے ڈپوزٹ بھی کی ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے ان کا میں آپ کو مشین بھی لے کے دکھاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری مطلب برننگ آپ کے ڈپوزٹ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کے سامنے سارے ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہاں پہ کافی سمپل سا طریقہ دوستو ڈپوزٹ کرنے کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ریچارج کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے سمپلی آپ کا تھلٹی منٹس کے اندر اندر ڈپوزٹ ہو جائے گا آپ نے والٹر ڈیس کو کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اپنی اماؤنٹ لکھنی ہے جتنا ٹی ایر ایکس مطلب آپ نے یہاں پہ ڈپوزٹ کیا ہوگا جتنے آپ نے کرنا ہے یہاں پہ سمپلی وہ اماؤنٹ لکھنی ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اپنی ٹرانزیکشن جو آپ نے کی ہوگی اس کا سکرین شاٹ لے کے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو یہاں پہ ایڈ کریں گے سمپلی آپ نے یہ ریچارج کمپلیٹ کرنا ہے اور انسٹنٹلی اس سیب سائٹ پہ آپ کا ڈپوزٹ ہو جائے گا تو کافی سمپل سا طریقہ سیب سائٹ پہ ڈپوزٹ کرنے کا آپ نے والیٹ اڈریس کاپی کرنا ہے اپنی ایکسچینج میں جانا ہے سمپلی آپ وہاں سے جا کے یہاں پہ اپنے اماؤنٹ لکھیں گے اور ایزی لی آپ اس کا سکرین شاٹ دے کے یہاں پہ ریجسٹر کر دی جائے گا تب ہی دوستو آپ کا یہاں پہ ڈپوزٹ ہوگا اس کے بعد سمپلی ہم دوستو بیک آ جاتے ہیں اب دوستو میں آپ کو یہاں پہ ارننگ کرنے کا میسٹڈ بتاتا ہوں یہاں پہ اپنے مشین کو بائی کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے اپنے مارکیٹ میں جانا ہے مارکیٹ میں جانا کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری مطلب مشینز آپ کے سامنے آرہی ہیں جونس سے آپ چاہیں ایزی لی بائی کر سکتے ہیں یہاں پہ فسٹ والی لیول والی جو ہے وہ تھری ڈیس کے لیے ہے اس کے بعد جو سیکنڈ والی ہے ون ڈیس کے لیے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاس والی مشین کتنے کی ہے مطلب تھرٹی ڈیس کے لیے یہاں پہ مائننگ ان رننگ رہے گی مطلب زیرو پرن فائی پرسنٹ ریونیو بھی آپ کو ملے گا تو سمپلی ہم اس کو بائی کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری آپ کے سامنے اماؤنٹ آرہی ہے تی ایر ایکس بھی شو ہو رہے ہیں کہ کتنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیوری ڈیونٹ فائی پرسنٹ ہوگا اور سب کچھ آپ کے سامنے ہے تو ایزی لی آپ یہاں سے اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے پرچیز کونٹی لکھنی ہے کتنی مشین بائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک مشین میں اس کو بائی کرنا چاہتا ہوں فائیف تھاؤزنٹ ایر ایکس کی ایک مشین ہے دوستو یہ تھرٹی ڈیس کے لیے ورک کرے گی اور فائیف پرسنٹ مجھے ڈیلی کا دیتی رہ گی تو سمپلی ہم اس کو اوکے کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سے ٹرانزیکشن پاسورڈ مانگ رہے ہیں سمپلی یہاں پہ میں ٹرانزیکشن پاسورڈ دیتا ہوں سمپلی مجھے ٹرانزیکشن پاسورڈ سب سے پہلے سلیکٹ کرنا پڑے گا سمپلی اپنے مائے پہ جانا ہے اس کے بعد یوزر انفو میں جانا ہے جیسے یہاں پہ جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیکشن پاسورڈ اور سمپلی سب سے پہلے آپ نے لاغن پاسورڈ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنا ٹرانزیکشن پاسورڈ بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں تو سمپلی دوستو یہاں پہ میں اپنا ٹرانزیکشن پاسورڈ سلیکٹ کر چکا ہوں سمپلی اس کو کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیکشن پاسورڈ is complete تو سمپلی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیکشن پاسورٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے سمپلی ہم آگین جاتے ہیں مشین والے آپشن میں جیسے دوستو ہم آن جائیں گے تو ایزی لی ہم وہاں سے مشین بائی کر لیں گے تو سمپلی ہم یہاں پہ اس کو بائی کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنا پاسورٹ دیتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاسورٹ میں نے دے دیا ہے تو سمپلی ہم اس کو اوکے کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہاں پہ یہ جو پرچیز والا سٹیٹس ہے میرا مطلب نون پرچیز ہے پرچیز ہو جگہ سمپلی ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے میں یہاں پہ اس کو سلیک کرتا ہوں سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آگا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 250 تیر ایکس ماننگ میری یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے اب ڈیلی کا ڈیلی میں آر ان بی کروں گا تو سمپلی آپ کے سامنے میں نے آپ کو یہ مشین بائے کر کے دکھا دیئے کہ کس طرح آپ نے مشین کو بائے کرنے ہیں کس طرح آپ کی یہاں پہ ارننگ ہوگی سارا میتھڈ میں نے آپ کو سمجھا دیا اب دوستو اپنے ویڈروہ کس طرح لینا ہوگا سمپلی آپ نے مائے پہ جانا ہے ویڈروہ کے بٹن پہ کلک کرنے ہیں جیسی دوستو یہاں پہ کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ٹی ایر ایکس کا ویڈٹر اس لیگ کرنا ہے سمپلی ہم یہاں پہ اپنے ٹی ایر ایکس کا ویڈٹر اس پیسٹ کر دیتے ہیں کافی سمپل سی طریقہ یہاں پہ والیڈر اس دینے کا جیسی آپ یہاں پہ والیڈر اس دیکھ کے پیسٹ کریں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ ایزی لی اپنی اماؤںٹ لکھ کے مطلب یہاں پہ اپنی transaction کر سکتے ہیں تو سمپلی ہم یہاں پہ wallet address بھی paste کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپلی ہم نے اپنا wallet address paste کر دی ہے paste ہو نہیں جاؤ تو دوستو یہاں پہ internet problem کی وجہ سے یہاں پہ ہمارا wallet address paste نہیں ہو رہا تھا جو کہ ابھی paste ہو چکا ہے سمپلی ہم اس کو ok کر لیتے ہیں ok کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں has been bound یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں bound مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے سے یہ TRX کا wallet address use کیا ہے تو سمپلی دوستو ہم یہاں پہ کوئی change اور wallet address دے دیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنا wallet address change کی ہے سمپلی ہم اب اس کو ok کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں step up ہو چکے سمپلی اس کو ok کریں گے ok کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر آپ کے سب نے TRX کی amount sure یہ جتنا آپ یہاں سے withdraw لینا چاہئے easily اپنی amount کو لگا دے نیچے آپ نے اپنا transaction password دینے تو سمپلی میں یہاں پہ اپنا password بھی دے دیتا ہوں password دینے کے بعد سمپلی ہم اس کو ok کریں گے جیسے ہم اس کو ok کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب آپ کی amount بہت ہی low ہے آپ اس سے زیادہ کریں مطلب چلو 100 TRX کام withdraw کر لیتے ہیں اور اس کو ok کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ابھی بہت کام ہے تو سمپلی ہم یہاں پہ 500 TRX کی amount لکھ دیتے ہیں تو جیسے ہم یہاں پہ 500 TRX لکھیں گے اب اس کو ok کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا withdraw یہاں پہ again مطلب لگ چکا ہے unreviewed ہے جیسے یہ reviewed ہوتا جائے گا کچھ ہی مطلب دیر میں reviewed ہوگا اور یہاں پہ میری withdraw کے جتنی بھی amount ہوگی میرے wallet میں پہنچے گی تو دوستو اس طرح آپ اس سبسائٹ سے کافی کمال کی earning کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے machine buy کر کے بھی دکھا دی ہے mining کرنے کا method بھی سمجھا دیا ہے یہ کس طرح آپ نے machine کو purchase کرنا ہے کس طرح آپ کی یہاں پہ earning ہوگی ساری details آپ کے ساتھ share کر دی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگے ہوگی تو دوستو اگر آج کی ویڈیو پسند نہیں ہے تو ویڈیو کو like کر رہی اس طرح کی مزید interesting ویڈیوز کے لئے جلدی سے چینل کو subscribe کر کے ساتھ بے لیکن کو دوباکہ notification پہ click کر لیں تاکہ کوئی بھی میں new ویڈیو upload کرو تو اس کو notification سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو دوستو اسی کے ساتھ اللہ حافظ امید جلدی آپ کو next ویڈیو میں ملیں گے